بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ بھائی ایک میں نیوز شیئر کر دوں گا تمام پردیسی کیلئے رمضان المبارک میں بھائی کافی نیوز سامنے آ رکھی ہیں تو میں نے بولا یار اس میں میں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ایک بات بولوں گا کہ ہم تمام پردیسی بھائی یار ایک دن ہم نے گھر جانا ہی ہے ایک بندہ جاتا ہے مثال کا طور پر گھر چھوٹی کا طور پر جائے یہاں جی یہاں فائنل ایکزر لگا کر جائے وہ تو اس کی مرضی ہے کیونکہ اس کا اکامہ ویلڈ ہے نا ہاں ایک بندہ بھائی سعودی ریبیہ سے اکامہ بھی ایکسپائر ہے یا حروب ہے خدا نکھ واسطہ یا کوئی بھی اور مسئلہ ہے اس صورت میں اس بندے کو آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ بندہ سفر نہیں کر سکتا ہے ایک کفیل بھی اس کا سفر نہیں کروا سکتا ہے جب تک کہ اس کا حروب ختم نہ کر دے یا اکامہ ریونو نہ کر دے یا مطلوب ختم نہ کر دے یا کوئی بھی اور مسئلہ ہے وہ کلیر نہ کر دے ایسے بندے ان کو پتا ہوتا ہے جب بھی پکڑے گئے جیسا کہ سائے خاص عمل منزلی بھی کچھ اسی میں شمار ہوتے ہیں کہ بھائی کفیل سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اور دہاری وغیرہ اپنا کام باہر کیے جا رہے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں وہ بھی بدون کفیل کے زمرے میں ایسے بندوں کو یہی دار ہوتا ہے جب بھائی کب شورتہ پکڑے اور ہمیں ڈی پوٹ کر دے میں آپ کو ساتھ میں شاید دیکھا تو ویڈیو جو پکچر دکھا رہا ہوں میں یہ جدہ کی ہیں جی لائف اور یہ شورتوں کی آپ شورتیاں دیکھنے بلڈگوں میں بھی چھاپے چلتے تھے اور میرے پاس بقاعدہ خود سے ایسے بندے بھی وٹسپ کے اوپر آتے ہیں جی کہ بھائی ہماری رہائش کے اوپر بقاعدہ شورتیاں آئے تھے اور ہمیں پکڑ لیا ہاں اور ہم خود تائف میں مجود تھے جب شورتوں نے بھائی تائف کے اوپر ہماری رہائش میں آئے ہیں انہوں نے ہمارے سب کے اکامے دیکھے ہیں اکامے چکی ہیں اس کے بعد انہوں نے بولا بھی ٹھیک ہے تو یہ معاملت ایسے تو چل جاتی ہے یعنی کہ ایسے بندوں کو پتا ہے کہ جن کا اکامہ یا حروب یا مطلوب یا کوئی بھی خدارہ خواستہ اور مسئلہ ہے اس صورت میں بھائی وہ جب بھی پکڑ نہیں گائیں گے تو ان کو ڈی پورٹ کر دی جائے گا جیل کرستے اچھا ایک طریقہ وہ ہے جی کہ ایک بندہ چھٹی کے طور پر جاتا ہے یا فائنل اگزل لگا کر جاتا ہے اس کا اکامہ ویلڈ تھا وہ تو بھائی جائے گا اپنی مرضی سے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں جن کے اکامے ایکسپائر یا بدون کفیل یا حروب کی صورت میں بھائی وہ جو جاتے ہیں ان کا یہ ہے کہ جب ڈی پورٹ ہو کر جائیں گے تو یہاں جیل میں پندرہ بیس دن ایک ماہ بھی پڑے رہیں گے اس کے بعد پاکستانی ائرپورٹ کے اوپر اتریں گے تو وہ پاکستانی ائرپورٹ کے اوپر بھی سبھی پہچانتے ہیں یہ بندہ سعودیہ سے یا کہی سے بھی ڈی پورٹ ہو کر آ رہا ہے تو وہ بھی بولتے ہیں بھائی جاؤ جاؤ تمہارا ایمیگریشن ہو گیا فنگر لگا اور جاؤ کیونکہ وہاں کون سا سمان ہے اس بچارے کے پاس اور دوسری بات یہ کہ ایک بندہ انہی مسئلہ سے دوچار ہے مثال کا طور پر اکام ایکسپائر حروب بدون کفی یعنی کہ انہی مسئلہ سے دوچار ہے لیکن وہ بھائی باعزت طریقے سے جاتا ہے یعنی کہ اپنی ٹکر لے کر اپنی شاپنگ کر کے بیوی بچوں ماں بہن بھائیوں کے لیے اور پاکستانی ائرپورٹ کے اوپر اتر کر وہ بھائی ایسے باہیں پھلا کر آگے سے جفیئیں اور یہ بھی باہیں پھلا کر جفیئیں جفیئیں ڈاڑڈل کے ملتے ہیں یعنی دیکھیں یہ ہو گیا عزت والا رستہ اور دوسرا رستہ جو ہے وہ تو پھر بھائی مجبوری کے تحت ہو سکتا ہے جیل بارا اور میں کسی پردیسی بھائی کو یہ نہیں بولوں گا کہ آپ جیل کے رستے ڈیپورٹ ہوں آپ عزت والے طریقے سے جائیں وہ میں مختلف ویڈیوز لگا چکا ہوں اسی مسئلے کے اوپر کہ آپ کا اگر اقام ایکسپائر ہے حروب ہے تو آپ باعزت طریقے سے کیسے جا سکتے ہیں برحال نیوز کے مطلق چلتے ہیں جی میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا تھا کہ تمام میرے وہ پردیسی بھائی جن کے اقام ایکسپائر ہے حروب ہے یا ڈیپورٹ ہو چکے ہیں یہ پاکستان سے دوبارہ سعودی آنا چاہتے ہیں انڈیا سے یا یہاں پر اقام ایکسپائر ہے حروب ہے جو جانا چاہتے ہیں کیا نیو ویزا پر دوبارہ آ سکیں گے تو ویڈس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ اس کے مطلق کوئی بھی کسی قسم کی مزید انفرمیشن لینا چاہیں تو آپ بھائی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں نیوز کے مطلق چلتے ہیں میں آپ کو ایک چیز یہاں پر میں اس طرف ہو جاتا ہوں تھوڑا آپ کو بڑی کر کے دکھا رہا ہوں میں اس میں سب سے اوپر ٹوٹل کی اگر بات کریں یہ رمضان المبارک کے چھے سے سات دنوں میں کتنے گیر ملک کی گرفتار ہوئے ہیں یہ سن لیں ٹوٹل کی اگر بات کریں بھائی تو اکیس ہزار پانس سو سائنتیس بندہ یا تقریبا ساڑھے اکیس ہزار بندہ پکڑا گیا ہے یہ چھے سات دنوں میں رمضان کے ابھی ان میں کون کون سے آتی ہیں یہ انٹرسٹنگ چیز ہے اس میں سر فرست جو ہے جی مخالفہ نظام الاقامہ نیچے فرست نمبر پر لکھا ہوا ہے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں مخالفہ نظام الاقامہ جن کے اقامے ایکسپائر تھے چودہ ہزار چھے سو دس بندہ تقریبا پندرہ ہزار کے قریب قریب بندہ بھائی گرفتار ہوا ہے جن کے اقامے ایکسپائر تھے صرف چھے سے سات دنوں میں آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھائی کتنے لاکھ دنیا کے اقامے ایکسپائر ہیں سعودی ریبیا میں آگے اس سے اگر بات کریں مخالفہ نظام امن الحدود غیرکونی طریقے سے انٹر یا نکلتے ہوئے پکڑ جاتی ہیں وہ تقریبا 4500 کے راؤن میں آگے جی مخالفہ نظام العمل یہ ہے جی چوبیس سو ستر تقریبا پچیس سو بندہ یہ کون ہے جو میں آپ کو بتایا چکا ہوں سائے خاص آمل مندری حارس ایسے بدون کفیل باہر کام کرتے ہوئے جو پکڑ جاتے ہیں یہ وہ جو ہیں جی پچیس سو تقریبا بندہ چھے سے سات دنوں میں بدون کفیل کے زمن پر رکھ کے گرفتار کیا گیا ہے ایک چیز اور میں اسی ویڈیو میں آپ کو ہائی لیٹ کر کے دکھانا چاہوں گا وہ نیچے لکھا ہوا یہ ترحیل یعنی کہ ڈی پورٹ سعودی ریبیا سے کتنے بندے ڈی پورٹ ہوئے ان کی تعداد آپ دیکھ لیں گی نو ہزار پانچ سو تر تالیس تقریبا پچانوے چانوے سو بندہ بھائی سعودی ریبیا سے ڈی پورٹ کیا گیا ہے چھے سے سات دنوں میں آپ اندازہ کر لیں کہ جو بندے پچانوے سو چانوے سو ڈی پورٹ کیا گیا ان میں پاکستانی بھی زاری سبات ہو گئے کافی تعداد بھی ہوں گے اور وہ جب ائرپورٹ کے اوپر اتریں گے تو وہی صورتیہ جو میں نے آپ کا بتا دی ہے کہ پاکستانی ائرپورٹ کے اوپر بھی پھر ان کو بولتے ہیں بھائی جا تو جا تیرا کون سا سمان ہے جو تُو نے اٹھانے جا وہ باہر بچارہ نکلتا ہے باہر کو لینے میں نہیں آیا اس کو خود کو نہیں پتا ہے مجھ کو کس ائرپورٹ کے اوپر اتار رہے ہیں تو باہر سے ٹیکسی وغیرہ پکڑتا ہے آگے جاتا ہے وہاں سے بس وغیرہ پکڑتا ہے اپنے گھر جاتا ہے تو کنڈیشن جو بھی صورتیہ لوتی ہے جیل میں رہ کر جانے کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ بھائی آپ لیگل طریقے سے باعزت طریقے سے چلے جائیں تو وہ اچھا ہے